اسرائیل نے اپنی سب سے بڑے دشمن حماس کے کمانٹر اسماعیل ہانیا کو کیسے مارا اس وار بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے ساٹھ دن پہلے اس حملے کی پلاننگ ہوئی بقاعدہ ایکسپلوزیف ڈیوائیس اس گیسٹ ہاؤس میں پلانٹ کیے گئے جہاں اسماعیل ہانیا ٹھہرا ہوا تھا ساٹھ دنوں تک یہ ایکسپلوزیف ڈیوائیس ٹک 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 کرتا رہا اور اکتیس جولائی کو اسرائیل نے اپنے دشمن نمبر ون کو ختم کر دیا نیو یورک ٹائمز نے بڑا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ اسماعیل ہانیا کے کمرے میں رکھے گئے ایکسپلوزیف ڈیوائیس کو اس وقت ریموٹ لوکیشن سے ڈیٹونیٹ کیا گیا جب یہ کنفرم ہو گیا کہ حماس کا آتنکی نمبر ون گیسٹ ہاؤس کے اندر اپنے کمرے میں موجود ہے جس بلٹنگ پر حملہ ہوا اس کی پہلی تصویر انڈیا ٹی وی کے پاس ہے اسماعیل ہانیا کے کمرے میں موجود تھا اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے اور اس اساسنیشن کو دنیا کے سب سے خطرناک خوفی ایجنسی موساد نے کیسے پوری سیکریسی کے ساتھ انجام تک پہنچایا اس کی ایک ایک ڈیٹیل اس رپورٹ میں دیکھئے چاروں اور گھنے جنگت ہر طرف بڑے بڑے پیڑ اور بیچ میں سفید رنگ کی یہ ایمارت کیا ہے اس ایمارت کی لوکیشن کون تھا اس ایمارت میں کیا ہوا اس ایمارت کے بھیتر اس وقت پوری دنیا میں یہ ایمارت کیوں ٹرینڈ کر رہی ہے سفید رنگ کی اس ایمارت کے ایک حصے کو کالے چادر سے کیوں ڈھکا گیا ہے اس ایمارت کی خڑکیوں کے شیشے کیوں ٹوٹے پڑے ہیں کیا اسی ایمارت میں ہوا دوہزار چوبیس کا سب سے بڑا اسیسینیشن سفید رنگ کی اس ایمارت کی لوکیشن ہے سادباد کومپلیکس جو تہران کے تارجیس سکوائر کے پاس نورت میں موجود ہے ریپورٹس کے مطابق یہ وہی سپیشل ریسیڈنس ہے جہاں اسرائیل کا دشمن نمبر ون یعنی حماس کا ٹاپ کمانڈر اسماعیل ہانیہ رکا ہوا تھا اور یہی پر اسرائیل کی ڈیڈلی خوفیہ ایجنسی موساد میں دوہزار چوبیس کا سب سے بڑا سیکرٹ آپریشن انجام دیا سوال ہے کیا اسماعیل ہانیہ کے فرسٹ سیکیورٹی رنگ میں کوئی ایسا تھا جس نے اس کی لوکیشن اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی کو بتائی کیا حماس کا آتنگ کی نمبر ون کہاں ٹھہرا ہے کیا کر رہا ہے کیا اس کی ٹپ آف بھی اسماعیل ہانیہ کی سیکیورٹی ٹیم میں سے کسی ایک نے دی اور کیا اس کے کنفرمیشن کے لیے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے اسماعیل ہانیہ کے موبائل فون میں کوئی واتس اپ میسج بھیجا کیا موساد نے ایک واتس اپ میسج کے ذریعے ہانیہ کے فون میں سپائی ویر ڈال کے اس کا ایکزیکٹ لوکیشن ٹریک کر لیا اور پین پوائنٹ ایکیوریسی کے ساتھ فہران کے سپیشل ریسیڈنس میں رہ رہے اسماعیل ہانیہ کا کام تمام کر دیا دنیا کا سب سے بڑا دھماکہ کر دیا میں نے موساد سے کہہ دیا ہے کہ حماس کے لیڈرز جہاں کہیں بھی چھپے ہو انہیں مار گراؤ یہ ہیڈ لائن نومبر دو ہزار تیئیس میں چھپی تھی حماس کے ٹاپ چہروں کو اسیسینیٹ کرنے کا آرڈر اسرائیل کے پردھان منتری بینجابی نیتانیہو نے دیا اور اس کے دو سو تیرے پن دن دن بعد چھہ ہزار بہتر گھنٹوں کے بار موساد نے سب سے بڑا آپریشن کر دیا حماس کے سب سے بڑے چہرے اسماعیل ہانیہ کو دنیا کی سب سے خونخار خوفیہ ایجنسی نے اسیسینیٹ کر دیا موساد کے نام میں ہی موت لکھا ہے یہ ہیبرو بھاشا کا ایک شبد ہے جس کا مطلب ہے انسٹیٹو موساد کو انسٹیٹوٹ فور انٹیلیجنس اینڈ سپیشل آپریشنز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کا کام ہی یہی ہے خوفیہ جانکاری جھٹاؤ مشن کو انجام دو اور آتنگواد کو نست نابوت کر دو سوال بطور اس کی کی بات تہہرہ سپیشل پریسیزن تارگیٹ کیا اور حماس کا ٹاپ کمانڈر وہی ڈھیر ہو گیا ایران میں گھس کر آتنگ کے سب سے بڑے چہرے اور ایران کے گیسٹ کو مار گیرانا یہ بہت بڑی بات ہے اور ہو نہ ہو اس میں اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد کا بہت بڑا ہاتھ اسرائیل میں تین میجر انٹیلیجنس ارگنائزیشن ہیں نمبر امان جو ملیٹری انٹیلیجنس ارگنائزیشن ہے نمبر شنبیٹ جو انٹرنیشنل سیکیورٹی سمحالتی ہے اور نمبر تین سنٹرل انٹیلیجنس اینڈیجنس اینڈ سپیشل آپریشن یعنی موساد جس کا کام فارین انٹیلیجنس گیدرنگ انٹیلیجنس اینلیسیس اور کورٹ آپریشنس کرنا ہے نمبر ون زومی یعنی جنکشن اس کے آفیسرز ویدیشوں میں رہ کر جاسوسی کرتے ہیں نمبر سیساریا جس کا کام ویدیشوں میں سپیشل کورٹ آپریشنس کو انجام دینا ہے اور نمبر تھری رین بو اس یونیٹ میں شامی لیجنس ایلیکٹرونک سرولانز بریقنز اور وائر ٹیپنگ کا ٹاسک پورا کرتے ہیں سیساریا میں جیولین نام کی ایک یونیٹ ہے یہ یونیٹ چالیس سے زیادہ ایساسنس کا ایلیٹ گروپ ہے جن کی ڈویل نیشنالٹیز ہوتی ہے یہ ویدیشی بھاشا میں فلوینٹ ہوتے ہیں اور کسی بھی دیش میں آپریٹ کر سکتے ہیں موساد ایک ایسا ہی جاسوس تھا ایلی آہو بن شول کوہن کوہن کی جھٹائی خوفیہ جانکاری نہیں سال انیس سو سرسٹ کے عرب ازرائیل یدھ میں ازرائیل کی جیت میں اہم بھومی کا نبھائی تھی یہ کتنا شاطر تھا اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیجی کہ یہ جاسوس کرتے کرتے سیریہ کا ڈیفنس چیف بن گیا تھا بعد میں سیریہ کو ایلی کوہن کی جاسوس کے بارے میں پتا چلا تو اسے پبلکلی ہینگ کر دیا گیا یہ تصویر اسی ہینگ کی ہے اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد کے کووٹ آپ ریشن کا اتحاص صدیو پرانا ہے 52 سال سدسیوں کو پہلے بندھک بنایا تھا پھر ان کی نرمم ہتیا کر دی تھی اسرائیل نے اس کا بدلہ لیا اور موساد نے آپریشن ریتھ آف گوڈ نام کا کورٹ آپریشن کر کی مینک میں اسرائیلیوں کو مارنے والے آتنکی سنگٹھن بلیک سپٹیمبر اور پیلیسٹائن لیبریشن اورگنائزیشن کے ایک ایک آتنکی کا صفایہ کر دیا وہ بھی دوسرے دیشوں میں جا جا کر موساد نے ایک یا دو نہیں سیکھڑو کووٹ آپریشن کو انجام دیا ہے انہی میں سے ایک ہے 2010 کا دوبائی میں کیا موساد کا کووٹ آپریشن جس میں اس کے ایجنٹس نے ہماس کے ملیٹری ونگ کے کو فاؤنڈر محمود مبھو کو دوبائی کے ایک ہوتل میں مار ڈالا تھا بعد میں اس کی CCTV فوٹیج بھی آئی موساد کے ایساس کیسے آپریٹ کرتے اس کا ادھار رن آپ کو دوبائی آپریشن کی تصویروں کو دیکھ کر لگ جائے گا دوبائی کے ہوتل میں موساد کا ٹیم لیڈر پہنچا اس کے سر پر بال نہیں تھی یہ فیک آئیریش پاسپورٹ پر دوبائی پہنچا تھا پھر اسی ہوتل میں کالے بالو والی ایک مہیلہ ایجنٹ داخل ہوتی ہے لیکن جب یہ ایجنٹ ایئر پورٹ پر آئی تب اس کے بال سنہرے رنگ تھے اسی ہوتل میں موساد کے ہٹ سکوائٹ کے باقی ایجنٹ بھی پہنچتے ہیں اس کے بعد محمود المبھو کی ہتیا والے دن بینا بال موساد کا ٹیم لیڈر واش روم میں جاتا ہے مگر جب باہر آتا ہے تو اس کے سر پر وگ لگا ہوتا ہے پھر جیسے اور سدس لفٹ میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد محمود المبھو کے کمرے میں گھس کر اس کی ہتیا کر دی گئے اور موساد کے سارے آپ ریٹیز بینا کسی خروش کے آرام سے دوبائی سے باہر نکل گئے یہ صرف کچھ ایکزامپل ہیں یہ بتانے کے لیے کہ موساد کو دنیا سب سے پہلا اور سب سے بڑا نام موساد کا ہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس بار ہماس کا ٹاپ کمانڈر بھی اس سفید عمارت میں موساد کی مارا گیا پوری دنیا اسماعیل ہنیہ کی موت کا جشن منا رہی ہے اسرائیل میں مٹھائیا بھٹ رہی ہے لیکن بھارت میں ہماس سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور یہ کام صرف چھوٹے موٹے مولانا نہیں کر رہے اس میں تو مولانا سلمان ندوی سے لے کر مولانا سجاد نومانی تک کا بھی نام ہے پہلے مولانا سجاد نومانی کو سنیے اسماعیل ہنیہ کی موت کے بار وہ کتنے دکھی ہیں وہ تو ایک سٹیپ آگے جا کر ہماس کے آتن کی اسماعیل ہنیہ کی تلنا مہاتمہ گاندھی بھگت سنگ چندر شیخ آزاد جیسی ہستیوں سے کرنے لگے اور دہشت گردی کا نیا سرٹیفکیٹ باتنے لگے اسماعیل ہنیہ ایک منافق ملک میں ایک کافر طاقت کے حملے کے نتیجے میں اپنے منزل کو پہنچ گئے ان کی جو سب سے بڑی تمنہ تھی وہ پوری ہو گئی اس عظیم انسان پر حملہ ہوا اس کے چیزے میں وہ اپنے منزل کو پہنچ ہمارے ملک کا جو چھوٹا مکار سرہیونیوں کا ایجنٹ وہ یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیرریس مارا گیا دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی اور دہشتگرد مارا گیا میں صاف آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں اگر اسماعیل ہنیا دہشتگرد تھا تو محکمہ گاندھی بھی دہشتگرد بھگر سنگھ بھی دہشتگرد تنشکر آزاد بھی دہشتگرد چباف چند ربوس بھی دہشتگرد مولانا آزاد بھی دہشتگرد پٹیل بھی دہشتگرد کہو یہ سب کو دہشتگرد اسی لئے انہوں نے یہ حملہ کیا ہے منافقوں کی مدد سے آفتین کے ساپوں کی مدد سے کہ اتنا بڑا نفسیاتی حملہ ہو جائے کہ ان سے حواظ خطہ ہو جائے کہ ہمارا لیڈر چلا گیا انشاءاللہ ایک اسماعیل ہنیہ اللہ کے ہاں گیا ہے ہزار اسماعیل ہنیہ اس امت کو ملیں گے انشاءاللہ مسجد اقصہ کو ملیں گے سرزمین بیتر مقدس کو ملیں گے